سابق کپتان سلمان بٹ کہتے ہیں کہ کوئٹا گلیڈیٹرز کی شکست کے ذمہ دار سرفراز احمد ہے انہوں نے کہا کہ سرفراز احمد کو اپنی کارکردگی پر دیہان دینا چاہیے سرفراز احمد مشفرہ نہیں کرتے اپنی مرضی مسلط کرتے ہیں سلمان بٹ نے مزید کہا کہ سرفراز احمد کی منمرضی کی وجہ سے کوئٹا گلیڈیٹرز کو ہار بھگتنا پڑی اسی بار میں مزید بات کر لیتے ہیں ہم حیثت موجود ہیں ہیڈ آف سپورٹ ایکٹ محمد احمد رسا احمد رسا بتائیے گا کیوں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے سرفراز کو جی سرفراز احمد کو چونکہ کل جو میں اچھے ہوا پرسوں اس ملتان سلطان سے بڑا کلوس جا کے ہار گئے اور یہ دراصل جو ہے وہ دو ٹیموں کا میچ نہیں تھا بلکہ دو متحارب جو وکٹ کیپر بیٹر تھے پاکستان ٹیم کے یعنی کہ محمد رسا اور سرفراز احمد کا میچ تھا جس کو بڑا ہائی ریٹ کیا جا رہا تھا اور ایسے ہی ہوا جتنا وہ صاحب شکن میں وہ میچ ہوا جس کو پھر اس کے بعد ملتان سلطان نے جا کے چھے رنز سے جا کے دیت لیا تھا ایک سو چھوہتر رنز بنائے تھے اور جواب میں پاکستان ٹیم جو ہے وہ نہیں کر سکی کوئٹ اگلیٹیٹرز کے ٹیم تو اس کے اوپر سلمان بٹ جو کے سابق اپتان ہے تس کپتان پاکستان ٹیم کے انہوں نے بڑی تنقید کی اور انہوں نے ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ ٹیم کی شکست کا ذمہ دار جو ہے وہ کپتان سرفراز احمد کو بنا دیا اور انہوں نے آپ کے سو سٹیٹمنٹ کے اندر جو بیان دے رہے تھے اور ایک انٹرویو کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ سارا سارا کپتان سرفراز احمد جیس کی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ وہ اپنی اپنا مشورہ نہیں دیتے بلکہ اپنا جو ہے وہ فیصلہ اور اپنی مرضی کھلانیوں کے اوپر مسلط کرتے ہیں اس وجہ سے انہوں نے ساتھ مشورہ یہ بھی دیا انہوں نے کہا کہ سرفراز احمد کو ٹیم کے اندر بھی ٹریبل کرتے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا ہے اسی وجہ سے ان کو اپنی پرفارمنس پر جو ذاتی پرفارمنس ہے اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے نہ کہ جو ہے اپنی انا کے اندر ہی رہنا چاہیے بلکہ اپنے انا کا خول توڑ کر جو ہے وہ اپنی پرفارمنس کے اوپر دینا چاہیے اور شروع سے ہی اور پھر ساتھ یہ بھی کہا بڑی تنقیدی بات کے انہوں نے کہا کہ اگر پھر اس طرح اپنی مرضی مسلط کرتے رہیں گے تو پھر ٹھیک ہے کوئٹر لیٹریٹرز کو پھر نکامیوں سے دو چار ہونا پڑے گا اور یہ بھگتنا پڑے گا ٹیم کو اس کے جواب میں جواب میں جواب میں جواب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بڑا قرارہ جواب دیا ہے سرفراز احمد نے کہ آپ کھلاڑیوں کو آپس میں اس طرح سے ایک دوسرے کے مشورے اور ایک دوسرے کے اصلاح کرنی چاہیے نہیں نہیں اس کے اوپر جانا وہ سرفراز احمد نے جواب دیا ہے وہ بہت ہی جارہانہ انداز تھا اور انہوں نے کہا کہ اب جو میچ فکسر ہیں جنہوں نے آن ڈیوٹی پاکستان کا نام بیچا یعنی کہ وہ ان کا اشارہ دوزار دس کا جو جیسا جس کے اندر وہ نو بول کا ایشو سارا اس کے اوپر چکے کپتان اس ٹیم کے سلمان بٹی تھے اور یہ سزا یافتہ ہیں سزا بگت چکے ہیں انہوں نے پھر ٹائنٹ جواب بھی انداز میں یہ دیا بلکل سلمان بٹ کی تنقید پر سرفراز احمد بھی بھڑک اٹھے ہیں بہت شکریہ احمد رضا صاحب آپ ہمارے صرف موجود تھے